اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں ٹائٹن سٹاک کے بارے میں تو شروع کر دیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر 15 منٹ چارٹ کی جیسے ہی سٹاک اوپن ہوتا ہے گیپ ڈاؤن اوپننگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور دیکھئے ابھی 1913 روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے 3 آور چارٹ کے اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پر بھی لگاتار گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے اور 1930 روپے پر ابھی سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے وہیں اگر بات کروں سپورٹ کی تو دیکھئے 1907 روپے کا ایک سپورٹ ابھی بھی پرقرار ہے اگر گرابٹ جاری رہتی ہے اور یہ سپورٹ پریک ہوتا ہے تو دیکھئے اور نچلے لیبلز بھی سٹاک دکھا سکتا ہے تو سپورٹ کا خاصہ دھیان رکھیں سٹاپ لوسز لگا کر کام کریں بات کریں ریزیسٹنس لیبل کی تو دیکھئے اوپر کی طرف 2052 روپیز یعنی کی 2052 روپے کا ایک ریزیسٹنس لیبل ہے جیسے ہی سٹاک اس کو بریک کرے گا ایک شاندار تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن دوستو اگر اس ریزیسٹنس لیبل کو سٹاک نہیں بریک کر پاتا ہے تو یہاں پر بلکل بھی کوئی بھی پائنگ کا موقع ہمیں نہیں ملتا ہے تو یہاں پر کیول ابھی ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی ہمیں اپنا کر چلنی ہے جیسے ہی ریزیسٹنس لیبل کو سٹاک بریک کرے گا دوستو وہاں پر ہمیں ایک بائنگ کا موقع مل سکتا ہے لیکن ابھی تھوڑا ویٹ کریں جیسے ہی بائنگ کا شاندار موقع بنتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے بات کرتے ہیں ٹارگیٹ کی تو اوپر کی طرف نیکس ٹارگیٹ سٹاک اچیو کر سکتا ہے ٹو تھاؤزنٹ اینڈ ٹو تھاؤزنٹ فیفٹی روپیز کا ٹارگیٹ تو یہ دو ٹارگیٹ سو ہیں وہ اوپر کی طرف لے کر چل سکتے ہیں تو ابھی یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی خود کے انیلائیسز خود کے ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد